السلام علیکم یعنی علیہ السلام عدد کربلا کی زمین پر بنو عصد کا دن تیرہ محرم الحرام جنہاں مولا حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر کا تو وہ تدبین کے مراسم اس دن سے لے کے آج تک کرتے ہیں ایک دو تین چار کے ساری سمیر جنہیں شروع ہیں کربلا کی زمین بنو عصد کے مومین کے لیے اور انشاءاللہ موقع شباب قاسم مولا عباس کے سامنے چھ محرم سے لے کے یہ سبیل کا سلسلہ جاری ہے بڑی مشکل ہوتی ہے اتنی شدت گرمی میں یہ سب کرنا مگر یہ ثواب کا کام ہے اور اپنی آخرت کے لیے سارے کر رہے ہیں جن مومین نے اس میں حصہ لیا ہے سب کے لیے بہت ساری دعائیں چھ محرم سے یہ سبیل جاری ہے اور انشاءاللہ آگے بھی جاری رہے گی یہ سلسلہ تو چل رہے ہیں مولا عباس کے سامنے بنو اسد کے ظاہرین مومین مومنات کے لیے خوص بنو اسد کی جو خواتین آتی ہیں رسن پیش کرتی ہیں ان کے لیے نیاز ہے انشاءاللہ پانچ اور بھی اس طرح کے جو ہے اور آئیں گے نیاز کی سبیل میرے خیال سے ٹین تھاؤزن جو ہے وہ لسی انشاءاللہ تقسیم کی جائے گی شاید اسے بھی زیادہ ہو جتنا میرے اندر طاقت ہوئی تو میں کروں گا کیونکہ بچے بھی یہاں پر میرے پاس ہیں اور یہ ساری لسی جوس اس طرح کی سبیل پانی کی چلتی رہی ہے چھے سے تیرہ محرم بنو اسد کے لیے جس جس نے سبیل و لنگر میں سالی آئے اللہ پاک مولا حسین کے صدقے میں ان کا یہ ننگر و نیاز قبول فرمائے اللہ حمد صلی اللہ محمد و علم محمد مولا غازی عباس کا روضہ سامنے نظر آ رہا ہے اور مولا کے روضے کے سامنے ہی سبیل کی جائے گی اللہ پاک قبول فرمائے مولا غازی عباس علمدار ہے یہ ننگر و نیاز جس نے بھی شیر محرم سے لے کے حصہ لیا ہے اور اس سے پہلے جب بھی نیاز کیا ہے مومنین کے لیے شریفہ پہ سید محمد پہ کرولا نجف میں صلی اللہ محمد و علم محمد مولا غازی عباس کے روضے کے سامنے بنو عصد کے آپ کی دعاں سے بنو عصد کے ایام میں مولا غازی عباس کے روضے کے سامنے یہ سانے لسی کے کارٹون ہیں جو یہاں پہ بنو عصد کا جسے رسم رواض شروع ہوگا تچوین کا یہ چادرے لے کے آتی ہیں بیگر سیدہ کی اور سعداد کے لیے اور تچوین کا سامان کیونکہ آج مولا سجاد علیہ السلام نے میرے مولا حسین علیہ السلام کی جے بھی جسم تھے ان کو کربلا کی مٹی کے حوالہ کیا اللہ اکبر تطہین کہا جاتا ہے عربی میں دفن کے دن کو یہ میرے مولا حسین کو مٹی کے اندر تطہین کیا جا اور کچھ پتھر اوپر رکھے گئے اور پھر جب حارون رشید کا زمان آیا تو یہاں پر مولا کی روضے پر ایک سایہ بنا متوقع اللہ باسی نے اس قبر کو مٹا کے اس شہر کو مٹا کے راک کر دیا آگ لگا دی خدا کی لانت و متوقع اللہ باسی پر اور اس کے بعد کچھ عرصہ پہلے بھی ایسا ہو چکا اللہ پاک جنہوں نے بھی یہ سبیہ کیا لنگر کیا قبول فرمائے یہاں پر ہمارے یہ سارے پانی کا سسلم جاری ہیں لسی بھی آ چکی ہے اور یہاں پر کافی تعداد میں تقریبا دس ازار جو ہیں باٹلز وہ لسی کی یہاں پہ اور دو میں نے یہاں تک ریڈے جمع کر دی ہیں کیونکہ یہاں پہ کھانا چلے گا تو بڑی سپیڈ سے انشاءاللہ کھانے کے ساتھ یہ لسی بھی چلائی جائے گی بڑی مٹھی اور ٹھلی لسی ہوتی ہے یہ موقع شباب قاسم ہے یہاں پر جو ہے ہر سال میں سبیل کرتا ہوں یہ اس ہوتل میں رہتا ہوں مگر یہ بند ہیں اور کچھ دیر کے بعد رسم ہونے والی ہے بنو اصد کی جیسے نماز پوری ہوگی اور پھر یہاں پہ خواتین بنو اصد کے مرد اور خواتین پہنچ چکے ہیں تو تطویر کا سامان لے کر بہت بڑی تعداد میں ایسا منظر ہوتا ہے آپ کو جب دیکھیں گے تو یقیناً آپ کو معلوم ہوگا یہ موقع خانہ بن چکا ہے بلکل اب جیسے ہی نماز پوری ہوگی اور یہاں پہ انشاءاللہ یہ منظر پیش کیا جائے گا لبے کیا ہوسیں لبے کیا ہوسیں لبے کیا ہوسیں یہاں پہ اصد کی زندگی ہے بعدی ہے جو ہے بنو اصد کی خواتین یہاں پر آچکی ہیں اور بہت شدت کی گرمی ہے جہاں پر پانچ گلاس پانی کی پی جائیں گے ایک لسی اگر یہاں پہ پی جائے گے تو اس پہ برابر ہے لسی پیاس کو مٹا سکتی ہے ورنہ یہاں پر پانی پیائیں اور گلگلہ پیش پھر بھی خوش کر رہتا ہے جو آئیں ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں لسی سب سے بہترین کام ہے بہت ہی کم کیونکہ یہاں مہنگی ہوتی ہے لوگ کم لیتے ہیں پانی سستہ ہوتا ہے جلدی زیادہ لیتے ہیں تو لسی کو اختیار کیا جو پانس گلاکوں گلاسوں کے برابر ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر کچھ تیر کے بعد بنو اسد جو ہے ان کی یہاں پر رسن شروع ہے بڑی شدت کی گرمی ہے تین چار گھنٹے صرف ہمیں جو ہے یہ لسی مجھے پہنچانے میں لگ گئے اتنی گرمی شدت کی بڑی مشکل ہوتی ہے یہاں اجازت لینی ہوتی ہے اس کے بعد پھر اتنی بڑی تعداد میں اندر نہیں شورتے ہیں کیونکہ راستہ بند ہو جاتا ہے یہ جو موقع بھی آتا رہے ہیں ان کی کاغذات اور یہ حرم سے اجازت پتہ نہیں کیا کیا اس کے بعد پھر مشکل سے ہمیں داخل کیا خیر جیسے بھی ہوا وہ پورا وقت ہو چکا گرمی شدت تھی آپ دیکھ سکتے ہیں مومنین جو ہے کس طرح جو ہے پنکھے لگا رہے ہیں ہوا لگانی کوشش کر رہے ہیں آپ دیکھیں زمین اتنی گرم ہے کہ اللہ مان اللہ فیس کے باوجود بھی یہاں پر جو ہے کچھ ہی دیر کے بعد آپ دیکھیں گے پورے عراق سے جو بنو اسد کا خاندان ہے خصوصا وہ یہاں پر واجب ہے کہ وہ پہنچ جائے گا پہنچ چکا ہے جو رہ گئے ہیں وہ بھی دڑا بہت سپیڈ سے مومنین آ رہے ہیں اور خواتین کے سر پہ جو ٹوکریہ ہوتی ہیں وہ بھی آپ کو دکھائی جائیں گی اور یہ فرش جو ہے گرم نہیں ہے تھنڈا ہے یہاں پہ پاؤں سے گھوما جا سکتا اگر یہ پاؤں رکھا جائے تو یہ رکھا جا سکتا ہے ہلکی سی گھر میں لگتی ہے کوشش کیا ہے انہوں نے بین الحرمین میں کیے ٹائل جو ہیں تھنڈی لگائی جائیں اس کے نیچے پانی جو ہے بیتا ہے یا اس طرح کچھ بنایا ہوئے انہوں نے تاکہ یہ تھنڈی رہیں خواتین جو ہیں سائے تلے بیٹھی ہوئی ہیں بڑی تعداد میں بنو اسک سلام کر ان خواتین پر سلام ان کی آبا واجداد پر جنہوں نے میرے مظلوم میرے مولا حسین اور بہتر شہدہ کے لاشوں کو تدفین کیا دفن کیا یہ ٹوکریہ ان کے سروں پر ہوتی ہیں اور مولا عباس علندار جو ہے ان کی انخدمات کو قبول کریں اللہ مان اللہ حفیظ پوشی ڈر کے بعد جو منظر ہوگا آپ کے سامنے ہوگا سارے مومنین جو ہیں سائے میں چلے گئے اتنی شدت کی گھرمی ہے کہ یہ بیچ والا عیسیٰ مان الحفیظ اللہ مان الحفیظ شاید آپ دیکھیں گے یا دیکھ چکیں گے لائیو میں لبائے کے آبا فضل عباس میرے مولا ایک مردبہ پھر ان خدمات کے لیے میں دعا کروں گا جس جس نے بھی مومن اور مومنات نے خدمات کی ہیں ان کی مرادیں دعائیں ہیں جنہوں نے کہا ہے نام لے کر کسی نے کہا ہے نام نہیں لینا جو بھی آپ سب جانتے ہیں میرے مولا سب کی نیاز لنگر اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما ہماری خدمات کو قبول فرما اور میرے مولا مزید توفیق دے کہ یہ ساری خدمات ہم کر سکیں عورتوں کے چہروں پر کپڑوں پر خاکے کربلا ہے اور سروں پر یہ ٹوکری لگی ہوئی ہے آپ دے سکتے ہیں اور شدت کی گرمی ہے بنو اسد کی خواتین اللہ انہیں سلامت رکھے میری مائیں میری بہنوں کو اس گرمی میں بھی یہ یہاں پر کربلا میں ہر سال یہ رسم ادا کرتے ہیں لب ہے کیا حسین لب ہے کیا حسین کچھ سبیل کے اور بھی کارٹون اور بھی ریڑے ہیں بڑی شدت کی گرمی ہے آئی ویڈ ٹرائے کے اس کو بھی میں پورا کروں میں آپ مسائل شاکر علیہ حشبی آپ سب کے لئے بہت ساری دعائیں جنہوں نے انشاءاللہ اگلا جو نیاز کیا گا چہلن پہ پچیس محرم سے شروع کیا جائے گا خدمات چہلن تو بتا ہے اب دنیا دیکھیں پاکستان کی ویزا کیا ہے اس کے حالات کیا ہیں کچھ پتا نہیں ہے جو بھی ہوگا آپ کو بتایا جائے گا اگلا نیاز چہلن پہ اور پچیس محرم پہ کیا جائے گا انشاءاللہ میرے گر میں بھی پانچ مجلسیں ہیں اس میں بھی نیاز کیا جائے گا انشاءاللہ محمد والے محمد لبائے کیا حسین بنو اسد کے دن پر تقریبن ٹین باٹلز لسی کی تقسیل کرنے کا آداز شروع ہو چکا ہے دو موقع پہ نیاز چل چکا ہے اور ایک موقع پہ باقی ہے اس میں بھی پورا برا ہوا سامنے والی بھی بنو اسد کی خواتین جو ہیں ان کو نیاز دیا جا رہا ہے باٹلز کی اور لسیوں کا نیاز اور پانی کا نیاز چھنڈے پانی کا یا حسین بنو اسد کی خواتین جو ہیں ان پر ہمارے احسان ہیں ان کے لیے نیاز کا احتمام کربلا میں لسی کا میری دعا ہے ان مومنی مومنہ جنہوں نے شرکت کی نیاز میں ان کے لیے دعا چیلم کی نیاز انشاءاللہ آگلا کیا جائے گا آپ مومنین کے لیے بہت ساری دعائیں کربلا کے سرزمین پر لسی کا نیاز یہ ایک پورا بھر کے یہ بھرہ ہوا ہے اس کے نیچے لسی ہیں اور در ایک حال سے اس کے نجیب ہی ہیں سامنے پیچھے لسیاں پڑی ہوئی ہیں اور وہ سارے کارٹون ہیں گلاس ہیں لسیوں کے وہ بھی ہیں اور انشاءاللہ آپ تمام مومنین کے لیے دعائیں جنہوں نے شرکت کی نیاز دیں بڑی خوش نصیبی ہے بنو اسد کی خواتین کے لیے نیاز کرنا پوری دنیا کے مومنین کی وش اور خواہش ہوتی ہے کہ کاش ہم ان کے لیے کچھ کر سکیں بہت شدد کی گرمی ہے کچھ کر سکیں کچھ کر سکیں کچھ کر سکیں مولا عباس کے روضے کے سامنے یہ نیاز کی سبیل پھر بھی بار بار یہی الفاظ جن مومنین کیا ہے مولا غازی عباس اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے دنیا بر کے مومنین ان سب کی طرف سے یہ سبیل لنگر نیاز شہ محرم سے جاری ہے تیرہ محرم تک جاری رہے گی انشاءاللہ بلکہ پچیس محرم تک جہاں بھی ہوں سبی لنگر نیاز مجلس ہیں تو ہوتی رہیں گی انشاءاللہ لبائے کے حسین سلامنے مولا غازی عباس کا روضہ ہے بلکل دروازے میں پہلا موقع ہے ہمارا اور ان سارے موقع وہ میں تقسیم کرتے ہیں جہاں پہ لنگر نیاز چل رہا ہے میں نے بھی لیا ہوا ہے اور اللہ پا قبول فرمائے آپ کا لنگر انہیں سب کا محمد محمد یہ بھی پہنچ چکا خیر سے لسی والا کاتون دیکھیں کتنے فاصلے پہ ہم چلاتے ہیں سامنے مولا غازی عباس کا روضہ ہے اور یہ ہمارا موقع پہ حیات شباب قاسم اور یہاں پہ کباب سکن بہت ہی بہترین کھانا بند کباب سارے کچھ چلاتے ہیں دعا کی جگہ اللہ پا قبول فرمائے لمحہ لمحہ آپ کی یہاں پہ انشاءاللہ جو بھی لنگر نیاز ہوں گے عزد داری جلوس ماتم جو بھی یہاں پر دن ہوگا رسم ہوگا آپ کو دکھائی جائے گی بڑی حمد چاہیے اس کام کے لیے بڑی بہت بڑی عمد چاہیے اتنی رش میں یہ چیزیں ساری لے کے آنا رہا پھر اس کو تقسیم کرنا دعا کریں اللہ بھا کی خدمات قبول فرمائے مولا کے زائرین کو اللہ محمد محمد محرم سادیل کا سسلہ جاری محرم دی جب جب جیسے وقت ملتا ہے میں کوش کرتا ہوں ویڈیو بھی بنا یا بندہ ویڈیو بنائے یا تقسیم کریں اکیلا ہوتا ہوں ابھی یہ سبیل لے کے جا رہے ہیں یہ ہے اور ایک یہ پہلی سلسلہ جاری ہے تیرہ محرم تک انشاءاللہ جن معمین نے حسائل لیا ان کے لئے خصوص سب مول عباس کے روزے کے سام اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول کرے یا حسین یا حسین میرے مولا جس جس مومن اور مومن نے آپ کے ظاہرین کے لئے لنگر ونیاز کا اتمام کیا ہے ان کا یہ لنگر ونیاز حبیل کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما جنہوں نے مجھے کہا نام لے دعا کرنا وہ ساروں نے کہا نام نہیں لینا صرف مولا کو کہنا کہ مولا یہ شوٹا صحیح تبر قبول فرما ہے اب تب مومن کے لئے بہت ساری دعائیں مول عباس کے روزے کے سامنے سبیل چلائے جائے گی بن حرمین انشاءاللہ محمد محمد کربلا کی سرزمین پر جیسا آپ معلوم ہے کہ محرم سے سبیل جاری ہے آج آج محرم جناب عباس علمدار کا دن ہے اور یہ سبیل لے رہے ہیں اور جن جن مومنین نے حصہ لیا ان سب کے لئے بہت ساری دعائیں اللہ پاک قبول پر آپ کی طرف سے کوئی ایک مومن بھی کربلا میں سبیل پیلیں تو بہت بڑی بات ہے تو انشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں ڈیلی پیتے ہیں جوس لیا ہے اور پیسی جو ہیں انشاءاللہ آج راہ تقسیم کیا جارہا یہ پورا فل ہو جائے گا یہ بھی پورا ہو جائے گا انشاءاللہ تو جیسے بھی سبیل چلے گی موقع بھی ہمارا حیت شباب قاسم بین الحرم مولا حسین کے روزے کے سامنے کربلا میں وہاں پہ جیسے لنگر شروع ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہم لسی دیتے ہیں شام کے ٹائم جوس سلاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو پیپسی ہے گرمی شدت کی ہے تو وہ دوپیر کو چلاتے ہیں انشاءاللہ میں یہ کہ کوشش کے چاول بھی ان کو خرید کے دوں تاکہ وہ لنگر اسے کر سکے یہ تیرہ محرم تک جاری رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ محرم شاکر علی بہت دعا کریں کہ اللہ مجھے مزید ہو تھی اس طرح خدمات کرنے کی لئے اور آپ سب کی نیابت میں اچھے کام کرتا رہو ہوں ہمارے تیار ہو رہے ہیں اور پھر انشاءاللہ جائیں گے مولا حسین کے روزے کے سامنے ہمارا موقع ہے وہاں پہ تقسیم کی جائے اللہ محمد قربلا میں جاری ہے مومین کی طرف سے چھ محرم سے لے کر یہ لسی ہے اور جوس ہے اور بیپسی لسی کھانے کے ساتھ دی جاتی ہے اور یہ جوس گرمی میں بچوں اگر بڑھوں کو بھی جاتا ہے اور بیپسی کی بطلیں بھی جو انشاءاللہ محرم کے سبیل جارے گی ان مومنین کے لئے بہت ساری دوائیں لا پاک اپنی بارگاہ میں قبول کریں ایک گلاس بھی کربلا میں کسی کو پلا جائے بڑا سواب ہے مگر یہ تو ہزاروں کی دادات میں ہزاروں لوگ بھی کی طرف سبیتی جائے گی جتنا بھی لنگر ہوگا انشاءاللہ آپ تمام بھی سارے پھل ہیں اس نیاز کے ساتھ اور پیپسی بھی ہے جوز بھی ہے لسی بھی ہے اور کل نو محرم پر بھی کہ جائے گا دس محرم پاک کشی کے بعد لنگر و نیاز کا ساتھ